اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں بیف منس میں نے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے اس کو رکھنے جا رہی ہوں دو جوے جو تھے اس کے وہ قدو کش کر لیے ایک ہری مرچ کو چار ٹکرے کر لیے اور اس میں میں کم سے کم تین پیاز ڈالوں گی اور یہ بیف کیمہ ہے مطلب بچیا گیا گوش کا کیمہ ہے اور یہ میں نے اس میں تقریباً ایک کلو پانی ڈال دیا اب اس کو میں کورما مسالہ ڈال کے چولے پر رکھوں گی یہ ہمارا کورما تیار ہو جائے گا بیپ کا اور کڑی بنا لیں گے کڑی بنانے کے لیے چیزیں ہمیں چاہیوں میں آپ کو بھی بتا دیتے ہیں اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا اور سپیگٹی ہے سپیگٹی الگ سے بوائل کر لیں گے تھرڈ چیز ہماری رہ جائے گی کڑی کڑی کے انگریڈینٹس بھی میں آپ سے شیئر پر دیتے ہیں کڑی کے لیے ہمیں چاہیے تھا دہی چاہیے تھا دہی میں ہم نے ایک ادار ٹیماتر ڈالا ہے دو مرچے ڈالی ہے کوکوناٹ ملک نہیں تھا میرے پاس نہ ہی کوکوناٹ پاوڈر تھا میرے پاس کوکوناٹ آویلیبل تھا میرے پاس یہ گرین والا تھا اس کے اندر سے ملائی تھی کوکوناٹ کی یہ میں نے گرائنڈ کرتے ہوئے اس کے اندر ڈال دی اور ایک کپ یہ والا میں نے اس کے اندر بیسن ڈالا ہے اور اس کو سب چیزوں کو گرائنڈ کر کے ہمارے پاس یہ مکسچر آگیا ہے باقی میں ریٹن میں بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مینچن کر دوں گی یہ میں نے گرائنڈ کر کے جو ہے کڑی کا یہ رکھ لیا اب ہلکا سا جو لسن ہے اور پیاز اور ثابت مرچ میں فرائی کر کے اس کا اوائل جیسے ہی نکلے گا اور اس کے اندر ڈال کے آگے پروسیجر آپ سے شیئر کر دیں ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اپنا کیمہ چڑھا دیا ہے میرے پاس جو بیف تھا وہ کیمہ کی فارم میں تھا آپ کی اپنی چوئیس ہے اگر آپ کو بوٹی پسند ہے تو آپ بوٹی یوز کریں اگر آپ کے باس کیمہ آویلیبل ہے تو آپ اس کو بھی اپنی یوز میں لاسکیں کیونکہ گھر میں ہی کھانا کو اتنا سپیشل تو ہے نہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ازد اس کے اندر ڈال دیا ہے دو بڑے سائز کے سیپ جتنے سائز کے پیاز اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ ہمارا تین پاو کیمہ ہے آپ آدھا کلو لے لیں یا ایک کلو لے لیں چوئیس is yours اور میں نے اس کے اندر ایک ہری مرچ ڈال دی ہے لسن ادرک کا پیسٹ اپ میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً ایک جب مچ ٹھیک ہے ہاں 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 ٹھیک ہے اب اس کے اندر کورما مسالہ میں میں وائٹ کورما مسالہ بھی ڈالوں گی اور میں کورما مسالہ بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوئیس ہے باقی مسالہ جات جتنے بھی ہیں نمک مرچ آپ اپنے گھر کے اکورڈنگ رکھئے گا تو میں ڈال رہی ہوں مہران کا کورما مسالہ ٹھیک ہے مجھے تو چمچ کا حساب ہے میرا آپ اپنا سپون سے ہی میجر کر کے ڈالیے گا یہ میرا ڈالی سپون ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر میں جو ہے وائٹ کورما مسالہ بھی ڈال کروں گی اور اس میں چکر ہمیں میرا بھی یہ گیا میں بھی ٹھیک ہے ایسے میں چھرک خوش کر رہا ہے کہ آپ چک کر سکتے ہیں چکن وائٹ کورما بھی ڈال دیا اور اس میں کورما مسالہ بھی ڈال دیا یہاں ہمارا فُل تیز کا اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا نورمل تاک کہ حافظ کر دیں گے مجھے کوکر یوز کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کا اپنا ٹیسٹ مر جاتا جلی جلی پکانے کی چکر میں اس طرح آپ کے لیے کہ آپ کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے ہم نے کڑی بننے کے لیے رکھ دی ہے مطلب اس کا سٹارٹ کیا ہے پتیلہ لے لیا تھا اس میں آئیل ڈال لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا مطلب آپ دیکھ ستیں کتنا سا پیاس ہے بہت چھوٹے سائز کا میں نے بہت چھوٹے سائز کا مینے لے لیا تھا اس کو ہلکا سا 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 کروں گی پھر اس میں کدو کش کر کے لیسن ڈالوں گی اچھا تو اب اس کے اندر ہم ایک چمچ زیرہ ڈال لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کدو کش کر کے لیسن تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی پھرائے ہو جائے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کٹی بھی لال مرچ میں تھوڑا لائٹ رکھوں گی کیونکہ زابیت کا بھی ایشو ہوتا ہے اور کڑی تھوڑی سی بادی بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی اجوائن اور پھر اس کے اندر جو میں نے لسی گرائنڈ کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً پنچ میں اس میں اجوائن ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے اب اس کے اندر تقریباً اتنی ہاف ٹیبل سپون میں ہلدی ایڈ کر دوں گی ہلدی تھوڑی آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کلر کڑی پہ بہت اچھا آتا ہے اور یہ جو ہم نے لسی بنائی تھی مارٹر کی ہری مرچوں کی اور کوکونٹ کی اور اس کے اندر بیسن ایڈ کیا تھا گرائنڈ کر لیا تھا یہ اب اس کے اندر مسالے میں اس سٹیج پہ ایڈ کر دیں گے اس طرح جب آپ لک دیکھ سکتے ہیں ابھی پک رہی ہے تو اس کا کتنا پیارا لک ہے اور ابھی اس کو ہم دم دے دیں گے اور ہلکی آج پہ پکنے دیں گے تقریباً ایک ہندہ فرمانکہ تکیمے کے پکتے ہیں بہت دیکھیں پانی اس میں بس تھوڑا سکتے ہیں اب ہم اس اس سٹیج پہ پانی آنچ دیز کر دیں گے اور پانی پھوچ کریں گے اور اس کے اندر پھر وائل ٹال کے اس کی ہنائی کریں گے کیمے کی تو ایدر ہم اپنی کڑی کو بھی زورا ایک نظر مار لیں گے کہ اس کا کیا مستقبلہ ہوا اور کڑی ہو اور کڑی پتا نہ ہو ہم کڑی پتہ اس سٹیج پر ایڈ کر دیں گے ہم کیمے کا پانی پشک کر رہے ہیں جیسے پشک ہو جائے گا اس میں آل لائے گا ہمارا جو کیمے ہے اس کے پانی پشک ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا ہم اس میں آل لائے گا اور اب اس کی اچھے سا گھنائی کر لیں گے جب تک تیل چھوٹنا ہے تارینا آجا یہاں ہم سپیگوٹی بولی کے لیے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں میں نے پانی لے لیا تھا آپ کسی بھی پین میں پتیلن پانی لے لیں اس میں تقریباً میں نے 1.5 چمچ میں اس میں نمک ڈال دیا مجھے تھوڑا سا سپیگوٹی میں ٹیسٹ پسند ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال ہوں گی 1 سے 1.5 چمچ کوکنگ گوائی کا تاکہ ہماری سپیگوٹی چپ پکے نہیں ابھی اس میں میں نے پانی کے اندر نمک اور اور سپیگوٹی میں نے دو پیسز پر لیا تھا اور میرے پاس تھی پانسو چالیز گرام نمک کی سپیگوٹی تو میں نے اس کو کھاپ یوز کر لیا ہے کھاپ جو ہے نیکس ٹائم کے لیا اب اس کو پانی کو بوائل ہونے رگ دوں ہی جب بوائل ہو جائے گا تو میں سپیگوٹی ڈال دوں گے ہمارا آئل بوائل ہونے لگ گیا ہے وہ ہم اس کے اندر سپیگوٹی جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے سپیگوٹی ساری ڈال دوں گے اور اس کو تھوڑا نکس کر لیں اس کو تھوڑا نکس کر لیں جوڑا دیں گے ہمارا کھیما بلکل بھون کے اچھے سے ریڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم دش آؤٹ کر لیں گے کڑی بھی اب ہماری آل موسٹ ریڈی ہے اب اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے گاڑی ہو گئی ہے تو یہاں ہماری کڑی بھی ریڈی ہو گئی تھی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسترخان کی کیا رونک ہے اس وقت ٹھیک ہے کیما میں نے ڈش آؤٹ کر لیا یہ میں نے ٹوپنگ آپ اپنی مرزی کی لے سکتے ہیں میں نے لیا پورکرے نمکو چٹپٹا مکس کی اس کے اندر آپ کو مونگفلی سلیمز نمکو ہر چیز مل جاتی ہے باقی فرائد انیان تھے اور ہرا دھنیا ہے چاڑ مسالہ کالی مریش نمک اور لیمو ہے سپاگٹی بوائل کرنے سائٹ پر کر لیا اب ہم آپ کو اپنیش بنا کر بھی دکھا دیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیرو سارا سپورٹ میرے ساتھ شیئر کریں دیکھیں ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہی بناتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ یوٹیوب سے کوکنگ سیکھتے ہیں تو کائنڈی اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگا کریں تو پلیز اپریشیئٹ کیا کریں آپ کے ایک تھم اس کو کلک کرنے سے یا لائک سبسکرائب کرنے سے کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ یا پیسے نہیں چلے جائیں گے کائنڈلی آپ لوگوں کی جو محنت ہوتی ہے اس کو سراحہ کریں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہوتا 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 کو ہوس aquesta ہے ہوسں سحصن ملتان ہوتا ہے اور بہت ہی تیسٹی. I love it. Please try کریں ہم لوگ. ریسپی اور amazing.